موسیقی 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 پوجپاد سدگردیو بھگوان کا سواگمن ہماری مد میں ہو رہا ہے موسیقی موسیقی ایتھا دھاو کی عوض پوری کی سریو مہرانی کی جائے جائے سری فیتا رام پوچھ گردے بھگوان آسنا سین ہو رہے ہیں اب سب اپنے اپنے اسطحان پر بیٹھ جائیں پوچھ پاس صدگردے بھگوان کا سب آگمان ہمارے بد میں ہوا ایک قدم آدھیات میں کرانتی کی اور دھیان ویجیان پرمار سیوہ سنسان کا یہ ہے دھاروی پرستطی مہا آدھیات میں مہوستو سنیے کتھا رگونات کی سنگیت مئی سری رام کتھا پرم پوچھ انت سری بھوشت پوچھ پاس صدگردے بھگوان کی کتھا کہ ترتی دیوست میں بیاس پیٹ پر ہو چکا ہے مہارہ سری کا پرثم بیاس پوچھن ایوہ میاں لیارپڑ ایسا دیویشن کے مکھی اجمان سری مطی سریتا ایوہم سری ادھے پرتاب سنگ جی کے دورہ ایوہم ہمارے سہے اجمان سری مطی یوہ مہان سنگ سنگر جی کے دورہ ہونے جا رہا ہے ویسال ادھے اتمک مہستو دھیان دوارہ وقتت وکاس سے راشت نرمال کی اور یہ پریاس دھیان وکیان پرمار سنسان بھوپال کا جس میں سمست بھوپال واسی اپنے اپنے سروتہ روپ میں وقتہ روپ میں اور بھاو کی اپستیتی میں سب اپستیت ہیں جیلوں کی نگری بھوپال سے دیس دنیا سے جڑے ہوئے ہجاروں لاکھوں ان تمام رام بھکتوں کا جو رام کتھا سے جڑ رہے ہیں سب کا ہار دیکھ وندن اوینندن ایوم شواغت آئیے ہم لوگ ویاس پوجن کی اور بڑھیں اور پوجی پاد مہارے سری کا پرثم ویاس پوجن ایوم مالی ارپڑ آج ترتی دیوست کی بیلہ میں ہمارے مکھی اجمان اور صحیح اجمان کے دورہ سمپن ہونے جا رہا ہے ہری ہی اوہم سستینہ اندرو بریدس روہا سستینہ بھوکا بریش ویدہا سستینہ ستارک یو عرشت نیمی سستینہ برید باتردہ دھاتو پریگت دھوا مرودہ پرشنی مہترہ سو بھم یا بانو ویدھتی غو جگم آیا آگنے جیبہ مانبہ سور چچسو بسمینو دیوہ آبسا گمانیہ بدرم کرنی بھی سرنو یا ما دیوہ بدرم بسری ماترہ ویدھتی غو جدرہ احترائی رنگائی تشٹ باگ ستنا بھرم سیمہی دیوہی تن یادا یو سدبین دردو اند دیوہ یدرانا شگرہ جرسندنو نامنا خودرہ سو یدرہ پیترہ بھباند مانو مدیاری رگہ دار یلگان تو آدھی تردور آدھی تراند رکجم آدھی ترماتا ساپیتا دبودرہ آپان دردو آدھی ترماتا ساکم آدھی ترماتا اور ترماتا آدھی ترماتا جرسندنوן تو لو سا کام، پیترrique dot سر بھگوان زاندے زاندے ریو زاندے ساما ساندے ریلے ادھو ید آدمی ادھو نو بیانگرو سننا سانتر سو سانتر سربارشت سو سانتر بھبت ہو سریمت گو سامی تلسید آشرا کملے بھیون مہا سریمت رام چرد مانشے بھیون مہا پجویاس بھگوان کی جے ہو جیکارہ بھی اتنی تیج لگ نہیں رہا کہ عبد پوری سے آ رہا ہے عبد پوری میں کثہ ہو رہی ہے اور عبد پوری میں رام جی ویراجمان ہو رہے ہیں اس لیے ہو رہی ہے ساڑھے پانسو ورشوں کے دب سنکلپ کی پورتی کو ہم سمست دیش دنیا میں بھیاپت دو سو کروڑ سناتنی ہندوؤں کے آستھا کے پرتیک بھگوان سری رام جی کے اس بھب مندر نرمان کی اپلکش میں سری رام کثہ کو ہم لوگ سرور کرنے جا رہے ہیں ایوڈھیا میں بھب دیو رام مندر میں سری رام جی ویراجمان ہو رہے ہیں آج اس اوثر پر اس چھن پر ہم لوگ کثہ کو عبد پوری بھوپال مد پردیس جھیلوں کی نگلی میں سرور کر رہے ہیں تو آپ کی جیکارہ اتنی تیج ہونی چاہیے کہ اس عبد پوری شے اس آیوڈھیا میں پہنچنی چاہیے آپ کی آواز جیسا رام جی نے کہا جنم ہم امام پوری سحاون بہ سمیل پسریو اتی پاون وہاں تک آپ کی آواز پہنچے ایک بار جوردار جیکارہ سبھی لوگ لگائیں گے مہارج سری ترتی دیوست کی سبیلہ میں ویاسپیٹ پر ویراجمان ہے دھیان ویجیان پرمار سیوا سنسان کی دھارمک پرستطی سنیے کثہ رگنات کی سنگیت مئی سری رام کثہ ایک وشال آدھیاتمک مہو سو اس میں آپ سبھی ترتی دیوست میں پڑھا رہے ہوئے ہجاروں سروتاؤں کا ویاسپیٹ کی اور سے ویدک ٹی وی چینل کے مادھیم سے آستھا گروپ کے مادھیم سے دیس دنیا میں اپنے گھر میں بیٹھ کر کے کثہ کا آنند لاب لینے والے ان تمام رام بھکتوں کا ہر دیکھ بندن ابھینندن ایوام سواگت آئیے ہمارے مکھ کی اجمان سری مطی سریتہ خسبوسی ایوام سری ادھے پرتاب سنگھ جی کے دورا مہارے سری کا پوجن ہوا ہمارے سہی اجمان امامان سنگھ سنگھ جی نے پوجھ مہارے سی کا مالیار پڑھ کر سواگت کرایا ہمارے اس کارکرم کے جو سوتردھار ہیں جو آئیو جک ہیں سری رام بنوہر سنگھ جی کے دورا مہارے سری کا سواگت ہوا اب اس سواگت کڑی کو اور آنگے بڑھاتے ہیں اور گتی پردان کرتے ہیں اور ویاسپیٹ کے سواگت کے لیے پوجھ پاد مہارے سری کے سواگت کے لیے میں بلانا چاہوں گا ہمارے مدد میں بیراجمان ہیں اکھل بھارتی چھتری لڑانی کنوی سماج کے راشتری ادھیکش سری وشنو رانے جی وہ آئیں اور پوجھ گردیو بھگوان کا مالیار پڑھ کر سواگت کریں اور آپ لوگ جور دار تعلیوں کے ساتھ میں سوگت سرنگھلا میں سملت ہوں گے ہمارے مدد میں اپستت ہیں سری اسوک چوہان جی سری روہت ورما جی جو کی پترکہ نیوز سے یہاں اپستت ہیں ان سے نیویدن ہیں آئیں پوجھ مہارے سری کا مالیار پڑھ کر سواگت کریں ہمارے مدد میں گومند پورا ویدھائیک پرتنی دھی اور ورشت سماس سے بھی سری آنند پاٹھک جی یہاں ویراجمان ہیں ان سے نیویدن کروں گا کہ وہ آئیں اور پوجھ گردیو بھگوان کا مالیار پڑھ کر سواگت کریں اور آسیرواد گرہن کریں ہم نیویدن کریں گے سری ترون چوڑا مڈی جی جو کی آج ہمارے مدد میں ویراجمان ہیں وہ آئیں اور پوجھ مہارے سری کا مالیار پڑھ کر سواگت کریں ہم نیویدن کریں گے سری ریکھا پٹیل جی یہاں ویراجمان ہیں آئیں اور پوجھ سری کا مالیار پڑھ کر سواگت کریں آسیرواد گرہن کریں سری نششے خورانہ جی یہاں پر اپستیت ہیں ساپتنیک اپستیت ہیں کیونکہ پوری بیوستہ وہ دونوں لوگ ہی دیکھ رہے ہیں ساری کا سنگ جی ایبا سری نشہ خورانہ جی ہیں اپستیت ہیں ان سے نیویدن ہے کہ وہ آئیں اور پوج مہارے سری کا مالیار پڑھ کر آشرباد گرہن کریں دلی سے اپستیت ہیں سری ہمارے مد میں اپستیت ہیں گڑیس رام ناغر جی آئیں اور آپ کا میں بیاس پیٹ کی ہور سے سواغت کرتا ہوں آپ آئیں اور پوج مہارے سری کا مالیار پڑھ کر سواغت کریں یہ نیویدن ہوگا کہ جو لوگ سواغت کر لیں وہ کرپے اپنا پنا آسن گرہڑ کرتے جائیں وہ کوئی بھی منج پر رکے نہ ایسے پرارتھنا سبھی سے نیویدن ہے کہ اپنا پنا آسن گرہڑ کرتے جائیں وہ کوئی بھی منج پر نہ ٹھہرے کیونکہ منج پر جگہ سریمت ہے اور آپ سب کو ہم وہ یہاں تک بلانا ہے یہ ہماری پردیوت دیتا ہے کڑیوت دیتا ہے اور آپ کو ہمیں یہاں تک بلائیں گے ایسی پرارتھنا ہے ہمارے مد میں سری ورجیس بیاس جی وراجمان ہے ان سے نیویدن کروں گا کہ آئیں اور پوج مہارے سری کا مالیار پڑھ کر سواغت کریں ہمارے مد میں سری سندی پارے جی اپستت ہوئے ہیں ان سے بھی نیویدن کروں گا کہ وہ آئیں اور پوج مہارے سری کا مالیار پڑھ کر سواغت کریں آسیرباد گرہڑ کریں ہمارے مد میں سری ونو چوکسے جی اپستت ہے سری پپو بیاس جی اپستت ہے ان سے نیویدن ہے آئیں مہارے سری کا مالیار پڑھ کر سواغت کریں سری گڑیس راو ناغر جی پور پارشت ہمارے مد میں اپستت ہے آئیں پوج مہارے سری کا مالیار پڑھ کر سواغت کریں جن کا نام لیا جا رہے ہیں کرپیہ وہ سیگرتہ کریں سری کسن بجارے جی منڈل ادھیاکچ بھارتی جنتا پارٹی ہمارے مد میں اپستت ہے سری اسوک مہارے جی ہمارے مد میں اپستت ہے سری ابھیشیک سینگر جی یہاں بھی راجمان ہیں ویوساؤں کو بھی دیکھتے ہیں ان سے بھی نیویدن ہے آئیں اور پوج مہارے سری کا مالیار پڑھ کر سواغت کریں آسیر بات گرہڑ کریں اور جو لوگ سواغت کرتے جا رہے ہیں کرپیہ اپنا آسن گرہڑ کرتے جائیں دھیان ویجیان پرمار سنسطان کا یہ دھارمک پریاس دھارمک پرستتی سنیے کتھا رگنات کی سنگیت مئی سری رام کتھا کا ہم لوگ آنند لاب لے رہے ہیں سریمتی ومتہ سرما سری واسطو جی اپسٹت ہیں آئیں مہارے سری کا مالیار پڑھ سواغت کر آسیر بات گرہڑ کریں اتی حری کرپا جاہی پر ہوئی بھگوان کی جب اتی کرپا ہوتی ہے تب ایسے سنسنگ سننے کو بلتے ہیں اور آپ سمسط دیس دنیا میں بیٹھے ہوئے ہجاروں رام بھکتوں سے میں یہی نیویدن کروں گا عوص دیکھئے دیکھن جوگو جہاں تہاں چھوی ورنت سب لوگو ایک ایسا آئیوجن ایک ایسا الاؤکیک دب محوصہ جس کی چھوی کا ورنن یہاں وہاں سبھی جگہ ہو رہا ہے آپ سبھی اس دب بھب آئیوجن میں پدھار کر اس دب بھب آئیوجن کی گریمہ میں سمبلت ہو کر کے رام جی کے پرتیپ نیاستہ کو بیٹھ کریں سری رام جی کے لیے سمسط سناتنی ہندووں کو ایک کرنے کا ایک پرڑ مہارے سری نے لیا ہے اور رام جی کا یہ دب بھب بندر تیار ہو رہا ہے اس کے اپلکچ میں دھیان ویڈیان پرمار سنسطان کا ایسا پریاس کی سنیے کتھا رگھنات کی سری رام جی کی بھب دھون پاونی گورب گاتھا کا سروڑلاب ہم لوگ لے رہے ہیں ہمارے آئیوجن میں ویسے سہیوگی سنسطان جو ہیں اس میں مہارے سری کی اپنی سنسطہ مہارے سری دوسرے سن رکھک ہیں سری سرم سری سیوہ سنسطہ بھوپال اکھنڈ جوتی جنکل نیار سمیتی اکھل بھارتی چھتری لڑانی کنوی سماج عبد سری سیوہ سنسطہ اکھل بھارتی برامہن سماج ابن سمپور بھارت عوی نو گرہڈ نرمار سمیتی عبد پوری پوروی چھتر وکاس مہا سنگ سدگردیو کرپا منڈل بھوپال ان تمام سنسطہوں کا سمیتیوں کا اس کارکرم میں ویشیش یوگدان ہے یہ سب ویشیش سہیوگی سنسطہیں ہیں اور ان سب کے سہیوگ سے اور آپ تمام سننے والے ہجاروں ہجار سرطاؤں سا یہ اتنا سہیوگ ہم کو پرابط ہو رہا ہے سینگر جی اس آرکرم کے مکھ سہیوجک بنے ہیں لیکن ایک نویتن آپ سبھی کو کر رہا ہوں کی ہم کتنا بھی بھب دب بھی آیوجن کرالیں ہمارا سنسطہ کتنا بھی بڑا آیوجن کرالیں دھیان وکیان پرمارت کی اور سے کتنا بھی بڑا آیوجن کرالیں لیکن اس کارکرم کی سفلتہ کی کنجی آپ ہوتے ہیں جب تک آپ اس کارکرم میں بڑ چڑکر کے حصہ نہیں لیں گے جب تک آپ کی اپستیدی اپار سے دب سے دب بتم بھب سے بھب بتم نہیں ہوگی تب تک کسی بھی کارکرم کی پورتہ سکسس کی اور نہیں بڑھتی ہے سفلتہ کی اور نہیں بڑھتی ہے اور آپ سب سے یہ ہمارا نویدن ہے آپ سب بیسال جنمانس کے ساتھ پدھاریں اور اس کتھا میں اپنے بھاو کی اپستیدی لے کر کے اپنے بھاو کو کتھا میں رام جی کے چرنوں میں لگائیں اور رام جی کے دب الوکک دھارا میں کتھا رس میں گوتے لگانے کے لیے آپ سب کو آمنترت کرتے ہیں آپ سب پدھاریں آئیے ہم پوچ مہاریسری سے جنہیں اس سے پہلے ہم ہمارے جو آیوجک ہیں دھیانوک جانو پرمار سنسطھان کے جو پرمات دھکچ ہیں سری رام منوہر جی سے آج کچھ اپنے بھاو پر شروع سربل کرتے ہیں پھر ہم لوگ کچھ مہاریسری سے سری رام کتھا کے لیے جوڑیں گے دھنے والد ایک بار جوردار جکارہ لگائیں پرسی آور رام چندر بھگوان کی میک موسیقا گروہ مورتی پویا مولم گرو پدھم مانتر مولم گروہ موسیقا موسیقا گروہ کرباہ موسیقا پرم سردے پرم پوج سردگردے راجہ دی راج یوگی راج بابا پرم حنشیشور مہدیو کے چڑھنوں میں سسسد نمن بیاس پیٹ پہ بیراجت آچار سردے منو جوستی کا نمن ایوام سمست ورشت ایوام میرے بھائی جن سبی کو اس دھیان ویجیان پرمار سلسطان کی ادھیاتمک مہوسو کی پرسطتی میں ہاردک بندن ہے اوینندن ہے سواگت ہے دھیان ویجیان پرمار سلسطان کا یہ جو ادھیاتمک مہوسو ہے اس کا ادیش ہے جن مانس میں بھارت کی سمرد بیراسط گرست کی پدھتی سرس سب دیوک کا جن جن میں پرچار پرسار کر منوشت کے مانسک اسطر کو اونچا اٹھانا دیکھئے سماج کی کتنی بھی ترقی کیوں نہ ہو جائے کتنا ہی بڑا پرائیم مینسٹر چیپ مینسٹر کلیکٹر کمیشنر آ جائے کتنا ہی بھوتک وکاس کیوں نہ کر دے لیکن سماج کی باستک کننتی تب تک سمبو نہیں ہے جب تک سماج کا مانسک اور آتمک وکاس نہیں ہوگا ہمارے پوروچ موٹا کھاتے اور موٹا پہنتے تھے سادہ جیون جیتے تھے لیکن ہم سے آپ سے زیادہ سکھی تھے آج موٹا کھاتے کہ کیسے ہمیں موٹا کھاتے موٹا کھاتے ہیں دھیان ویجیان پرمار سنستان میں نیت ہے اس بسال آدھیاتمک موشوں میں درلو بیبھول اچھمی سادنا بھی کر سکتے ہم کمل گھٹے کے دانوں کے ساتھ اس کے لئے بھی آپ سبھی سادہ رامانترت ہیں آپ شکتہ ہے کہ آپ ہمارے آئیوجک منڈل سے سمپر کریں اور پتہ کریں کہ ہمیں آتما اور پرمہ آتما سے ملنا ہے اگر باستوں میں آپ آتما پرمہ آتما سے ملنا چاہتے ہیں تو یہ بابا پرمہنس مہاراج کا آسیرواد ہے کہ تین دن تک اس پرکریہ کو کرے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اسے آتما اور پرمہ آتما نہ ملے میرے سمپون بھارت برس میں پانچ سے شادگ راجیوں میں کارکرم ہوئے ابھی تک مجھے کوئی آدمی نہیں ملا جس سے میں نے بتائی ہو پرکریہ اور اسے آتما اور پرمہ آتما کا بودھ نہ ہوا آتما مانا اور جیون کا پرم لکش ہے ہمارے جیون کا پرم لکش کیا ہے ہمیں سوئم میں سوئم کو جاننا ہماری آتما کہاں پر ہے ہمارے سریر میں ہمیں یہی نہیں پتا سارا کھیل آتما کا ہے تن کا نہیں ہے من کا نہیں ہے اگر دل کی دھڑکن بند ہو جائے تو تن اور من کام کرتا ہے کیا کریا اور بھاو سب ختم کرم کانڈ اور دھرم کرنے لائک نہیں رہتے ہم لیکن ہمارے رشی منیوں نے جانا کہ بیج شروع آتما جو آپ کے اندر ہے جو سیدھا پرمہ آتما سے آتما کو جوڑتی ہے اگر اس پرکریہ کو آپ دھارن کریں تو سریر سے پکے دنیا دار من سے پکے بیراغی اور پران بھائی اس پندن سنتے ہوئے سہج میں ہی سرالتہ میں ہی جیون مکتبستہ آپ راپ کر سکتے ہیں یہ کوئی نئی پدھتی نہیں ہے یہ وہی پراشین وراثت ہے جو مہرسی ہسٹا بھکت نے راجہ جنک کو سکھائی راجہ جنک شکورتی سمراک اور دے ہوتے ہوئے ویدے کہلاتے تھے سترہ پیڑیاں ان کی دے ہوتے ہوئے ویدے کہلائیں اتنی اونچی پدھتی ہمارے پاس ہے کہا گیا ہے کہ اتنی بڑی ویدیہ ہمارے پاس گرست کی سب سے اونچی ویدیہ ہونے کے باب جود بھی اس میں کوئی بندن نہیں ہے کہ آپ اس بھگوان کو مانو اس بھگوان کو مانو جس بھی بھگوان کو مانتے ہو اسے نششت کریں اس کا نام نششت کریں جب تک آپ ایک ایشت کے پجاری نہیں ہوں گے آپ آتما اور پرماتما سے کبھی نہیں مل سکتے ایشور ایک ہے ایشور ان ایک نہیں ہے لیکن اس ایک ایشور کو پانے کے لیے آپ کو جو بیدھی چاہیے کچھ ساست کہتے ہیں کہ پہلے کل گرو کل دیوی کل ایشت ہندو دھرم میں سب نششت تھے لیکن سمیں کے ساتھ ہجار ورس کی غلامی میں ہم اپنی گرست کی پدھتی کو بھول گئے اور ہم چکر میں پڑ گئے آپ نے گو سوامی تلسیداز جی کا نام سنا ہے گو سوامی تلسیداز جی ایک بار دوار کا دھیس مترہ پدھارے مندر میں پہنچے بھگوان کشت کی پرتماں کے سامنے کھڑے ہوئے لیکن پرنام نہیں کیا پندوں نے پکڑ لیا مہاراج اتنے بڑے سن اور آپ بھگوان کو پرنام نہیں کر رہے ہو تو صدا جی رونے لگے روتے روتے انہوں نے بینے پترکہ بولی جو بینے پترکہ کی نام سے محصوری اتنی بینے کی انہوں نے کہ تلسی مستق تب جھکے جب دھنوس مان لے وہاں متھڑا کا ہولی گیٹ کے اندر کا جو دوار کا دھی اس مندر ہے اسی دن سے پرشدی پائی اس مندر نے ساکچھات جو بھی موجود بیکتی تے کتابوں میں ایسا لکھا ہے انہوں نے دیکھا کہ بھگوان کشت کی پرتماں میں دھنوس مان آگئے ایک اسٹ کی اپاسنا آپ نے سورداز کا نام سنا ہے جنمان تھے جیون میں کچھ نہیں دیکھا ہمارے آپ کے پاس تو آنکھیں بہت کچھ دیکھ لیا لیکن اس بینہ دیکھے آدمی نے کیا کیا در دیوار درپن بھے جت دیکھوں تے توے کانکڑ پتھا ٹھیکری بھے آرسی موئے اس نین ویہین بیکتت کو در دیوار کس نظر آتے تھے کانکڑ پتھا ٹھیکری میں کس نظر آتے تھے کیوں کشن کے علاوہ انہوں نے کسی کا ایک بار بھی نام لیا ہو تو آپ بتا دیں کسی بھی ساتھ میں نہیں ملے گا رام کرسٹ پرمہنس مئیہ کے اتنے بڑے بھکت ہوئے مائی کے علاوہ انہوں نے کبھی کسی بھی اس کی دوسرے کی پراتنہ نہیں کی لیکن جب توتا پوری مہاراج ملے صدگرو کرپا ہوئی تو انہیں سولہ کلاہوں سے سری رام کرسٹ بچنا مرتب انہوں نے لکھی سولہ بار انہوں نے جب ہنمان بہاو سے گئے تو ہنمان جیسے بن گئے استری بہاو سے گئے تو پرس ہوتے ہوئے بھی ان کو ساری استری کی پرکیاں ہیں ہارمونس ان کے سریر کے بن گئے تو ایک ایسٹ کا اپاسک اگر آپ بنیں گے تو جس مقصد کے لیے ادھیاتمک موصہ ہوئے آپ اس کو پاسکتے ہیں ایک ہے سادھ ہے بہت سندھر ایک ہے سادھ ہے اور سب سادھ ہے تو جو آج کل لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ایشور ہمیں ملتا نہیں پرماتما کی پرابتی ہوتی نہیں آتما بودھ نہیں ہے ہمارے کام نہیں بنتے ہیں سنسار ہمارا اچھا نہیں چلتا تو اس کا مول کارن ہے آپ آتما اور پرماتما سے کرنٹ کا تار لگائے ہوئے نہیں آپ منمت کی سادھنا کرتے ہیں کرمکانڈ کی سادھنا کرتے ہیں لیکن گرومت کی سادھنا پوجھ گردے ہو دو دن سے بتا رہے ہیں کہ کیسے آپ کو بھکتی بھاو میں ہو کر کے اپنے پرماتما سے سممند استعپت کرنا ہے آپ آئیے پندال میں جہاں جھوٹے چکپل اتارتے ہوئیں من اتار دیجئے فون بند کر دیجئے یا وائبریشن موڈ میں ڈالیے بڑے سہ سرل طریقے سے بیاسپیٹ کے سامنے براجمان ہو جائیے اور اپنے ایش سے کہیے ہے پربو آپ بیاسپیٹ پہ براجمان ہیں میں آپ کے چڑھنوں میں تن من آتما تینوں سمرپت کرتا ہوں یا کرتی ہوں اب آپ میرے ہردے کے اندر براجمان ہو جائیں اور ہردے کی ہر دھڑکن سے اپنے ایشت کا نام نکلتا ہوں محسوس کریں دیکھئے ایشور ہے تو ملے گا نہیں ہے تو یہ جھگڑا تو مٹا سکو گے دھیان ویجیان پرمار سستان آوہان کرتا ہے کہ تین دن آپ آئیے تو سہی آت تیسرا دن ہے لیکن کتنے لوگ ایشور کو پانے کیلئے آگے آ رہے ہیں سب کو کیا چاہیے باستوں میں کسی کو ایشور چاہیے کیا ایشور کی چیزیں چاہیے اگر ایشور چاہیے ہوتا تو میرے پاس آئے ہوتے کہا ہوتا کہ بھائی مجھے بتاؤ کیسے ایشور ملے گا ہم تو سیوک ہیں داسان و داس ہیں جو ایشور کے داس ہیں ان کے داس ہیں ہم کبیر صاحب کہتے کبیرہ ہم دھرکے بھیدی کبیرہ ہم دھرکے بھیدی ہم تو چپراس باندھ کے یہاں بیٹے ہوئے ہیں ہم چپراس ہی ہیں کس کے جو ایشور کے داس ہیں لیکن سیوک کا موقع دیں اکھنڈ دھیان ابھیاس میں طریقہ سیکھیں بہباؤ لچوی سادنا کریں کیسے بہباؤ نہیں آئے گا کر کے تو دیکھیں ادھک نہ لے جاتے ہوئے میں اپنے سبدوں کو یہ برام دیتا ہوں کتھا کے اوپران دس سے پندرہ منٹ میں پھر آپ کو بتاؤں گا کس سے آگے کیسے ہم سمرن کریں سمرن کا طریقہ کیا ہے جس سے آپ سیدھا آتم بوت کر سکیں پرمات بوت کر سکیں اب میں آپ سبھی لوگوں کو پرمسردے انتراشتری کتھاکار آچار منو جوستی جی کے سمکش لے چلتا ہوں اور یہ دھیان بگیان پرمار سنسان کی پرسطی آپ سب لوگوں کو سمرپت کرتا ہوں ننا 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 ترجمہ رام موسیقا گرم بھاگبتانندم بھویو بھویو نمامیم موسیقا موسیقا مَنْغَلَانَاں چَكَرْتَرَوْمُ وَنْثَيْوَانِ وِنَا يَكَوْمُ وَنْدَيْوِدَيْحَ تَنَيَا پَدَ پُنْدَرِكَوْمُ کَئِسَوْرُ سَوْرَبَ سَمَاهِرِدْا يُوْغَ چِتْتَمْ حَنْتُمْ تْرِتَابْ مَنِسَمْ مُنِحَنْسَ سِبْيَمْ سَنَمَانَسَالَ پَرْبِیْتَ پَرَاغْ پُنْجَمْ دُرَبَا دَلَدْ دِتِتِتَنُمْ تَرُوْرَابْ جَنِتْرَمْ اَمَامْ بَرَمْ بَرْوِبِبُوْ سَنَبْوْ سِتَانْجَمْ کَنْدَرَ پَكُوْتِكَ مَنِيَا كِسَوْرَ مُورْتِمْ مُورْتِمْ مَنُورَتْ بُوَا بَجَ جَانَكِ شَمْ يَتْرَ يَتْرَ رَغُنَاثْ كِيرْتَنَمْ تَتْرَ تَتْرَ كْرِتَ مَسْتَا كَانْجَلِمْ وَاسْتَوَوَارِ پَرِبُرْنَ لُوْجْنَمْ مَا رُوْتِمْ نَمَتْ رَاغْشَ سَانْتَكَمْ وَاڑِ جَنَبَتْتِشِوْا اُمَا پْرَبُوا حَنُمَتْ بَلَ دَامُ بَالَمِكَ سِعَرَامَ كَوْءُ تُلَسِئِ شَهِتْ پْرَدَامُ جسی آرام جے جے سی آرام جسی آرام جے جے سی آرام când ڈ مانگل بھاوناً آمانگل حوری جسی آرام جے جے سی آرام جیسی آرام جے جیسی آرام اما صحیت جے ہی جاپت پراری جیسی آرام جے جیسی آرام 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 سری حنمان جی مہاراج کی اپنے اپنے خودے و بھگوان کی جے ہو سب شنطن کی جے ہو سب بھگتن کی جے ہو نما پارو تیپت مدی پردیش کے بھوپال امرابت عبد پوری اس پابن چھیتر میں بائیو رویل انکلیپ ایڈن گارڈن گیٹ بیدواتی گراؤنڈ امرابت خورد سے جھیلوں کی نگری بھوپال راجدھانی سے ہم آپ سے جڑے ہوئے ہیں یہ آدھیاتمک مہوچسو ایک قدم آدھیاتمک کرانتی کی اور ہمارے اپنے آتمی رام منوہر سنگر جی کا اے دھارمک پریاس ہمارے بھوپال راجدھانی کی تمام سنسطھائیں سرمتری صدگردیو کرپا منڈل شکتی روڑاری کنبی سماج اور تمام ایسی بھکت گن جو بھاؤسی سردھا سے اس قطعہ میں لگے ہوئے ہیں اور ہمارے اس بائیو رویل انکلیپ کے سب ہی جتنے بھی کال کرتا ہے وہ سب سردھا سے سیبا کر رہے ہیں میں آپ سب کو شادر جی سی آرام نمشکار آپ سب کا وندن کرتا ہوں جو لوگ آستھا کے اس ویدک چینل پر دیش دنیا میں اس قطعہ کو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی شادر جی سی آرام نمشکار کرتا ہوں اور سیدھا میں آپ کو لے چلتا ہوں عبد پوری آپ بیٹھے بھی عبد پوری میں ہیں اور یہ قطعہ بھی عبد پوری میں ہی ہو رہی ہے آئیے ہم لوگ کل بھگوان سری رام جی کے پراکٹ کا آنند لے رہے تھے دیکھو اس کا آسے اس بات سے نہیں لگانا چاہیے کہ بھگوان کی جن میں لے کر کے آتے ہیں بھگوان کے جیون میں بھی ماتا پتا ہے بھگوان کے جیون میں بھی بیٹا بیٹی ہے بھگوان کے جیون میں بھی پد راج پرتشتہ ہے بھگوان کے جیون میں بھی کہیں نہ کہیں ماتا کے اندر دوند ہے بھگوان کے یہاں بھی ایک بھائی کو راج مل رہا ہے دوسرے بھائی کو نہیں مل رہا ہے یہ تمام چیزوں کو ایسا مائنڈ مت کیے گا جیسے آپ سمجھ رہے ہیں دیکھو کریا ایک جیسی ہونے کے بعد بھی آپ کو پرتکریہ دینے کے پورو یہ بہت چنتن کرنا پڑے گا کہ دونوں کی کریا ایک ہے لیکن پھر بھی دونوں کا ارث الگ ہے سمان کریا ہونے پر بھی ارث بھید ہو جائے گا اب میں اس کو بڑا سرل طریقے سے سمجھتا ہوں آپ کو سمجھانے کا پریاس کرتا ہوں ایک ویقتی کوئے میں گر گیا اور دوسرا ویقتی اس کو کوئے سے نکالنے کے لیے کوئے میں اتر گیا اچھا تو بولو کوئے میں کتنے گرے یہاں بہت کچھ دیجیوی لوگ بیٹھے ہیں میں پھر آپ کو سمجھ دے رہا ہوں ایک چھن کے لیے سوچ لو پھر ایک بار بولو ایک ویقتی کوئے میں گر گیا دوسرا اسے نکالنے کے لیے کوئے میں اتر گیا تو کوئے میں دو دکھائی دے رہے ہیں لیکن دونوں کے کریا میں انتر ہے ایک اترہ ہے اور ایک گرہ ہے گرنا الگ کریا ہے گرنے والے کو گرنا تو آتا ہے لیکن اپنے آپ نکلنا نہیں آتا ہے اور اترنے والے کو وہ بھرسکر مائنڈ ہے وہ تب ہی اترے گا جب اسے اترنا بھی آتا ہوگا اور ہاتھ پکڑ کر کے آپ کو نکالنا بھی آتا ہوگا تو سنسار کے کوئے میں یہ جیواتما گرہ ہے اور پرماتما اس میں اترہ ہے تو دونوں کا کہیں سمانتہ نہیں کیا جا سکتا ہے اس کو تو خالی گرنا آتا ہے نکلنا تو اسے آتا ہی نہیں ہے تو یہ جیواتما کیسے نکل سکتا ہے پرماتما اترہ ہے جیواتما گرہ ہے اور مہاتما ان دونوں کے بیچ کی ایک راستہ ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم دونوں کو ملا دیں اس لئے کسی مہاتما نے یہ بات کہی کہ یہاں چریت جگاوہیں ہری پد پاوہیں تین پرہیں بھاکوپا بھگوان کے ان پرم پابن چریتروں کو جو سنتے ہیں گان کرتے ہیں وہ بھو ساگر میں اس کوپ میں نہیں جاتے ہیں اچھا دیکھو اچھا آپ کو یہ وشواس ہوگا کہ سنکر جی چوری کر سکتے ہیں یہ تو وشواس ہی نہیں ہوگا آپ کو سنکر جی بھلا چوری کرے کے اچھا ایک بار نہیں دو بار چوری اچھا ایک بار چوری کی ہوتی تو یہ کہی بار کہتے ہیں وہ ماتا بھوانی جی سے کہہ رہے ہیں کہ دیوی ایک اور چوری تو سنو آو رہو ایک کہاں ہوں نج چوری سونے ہو او ماتی لڑھ ماتی بھولی سونے ہو ماتی بھولی سونے ہو ماتی سونے ہو ماتی یہاں یہ پرسن کھڑا ہو گیا یہ تو دوسری چوری سنانے جا رہے ہیں اس کے پہلے بھی آپ نے چوری کی بولے ہاں اس کے پہلے کون سی چوری کی رچی مہیس نیج مانس راکھا رچی مہیس نیج مانس راکھا میں نے اس رام چریت کی رچنا انادی کال میں کی اور کہاں رکھا اس کو نیج مانس راکھا اور چوری سے اس میں چھپا کے رکھے رہا پھر پاہیس دوسری چوری مانس راکھا تو گوشوامی بابا اس کے پرکاسک ہے انہوں نے پرکاسن کرایا کب کرایا ہے پرکاسن کرایا کب نیج مانس راکھا نیج مانس راکھا چوری مانس راکھا چوری مانس راکھا چوری مانس راکھا مانس راکھا سمبت اور بھیس بدل بدل کر کے آیودھیا کے گلی گلی میں رام جی کو ڈھونڈنے لگا لیکن رام جی کہاں ملنے والے وہ تو چھوٹے سے بالک بن کر آئے ہیں لیلا کرنے تو وہ گلی میں کیسے مل جائیں گے تو پھر میں نے ایک کام کیا میں نے ایک ایسا بھیس بنایا کہ کوئی ہمیں جان بھی نہ پائے اور ہم یہ جان لیں کہ رام جی کہاں ہیں تو کونسا بھیس رکھا منوج روپ جانے ہی نہیں پو ہم نے منوس کا روپ بنائے اور سنگ میں اپنے چیلے کو بھی لے لیا چیلا کون کاغ بھو سنڈی سنگ ہم دو کاغ بھو سنڈی سنڈی پنگھٹ کی یاد آتی ہے بڑی گمگین کہانی ہے اس جندگی کی جب عمر ڈھلتی ہے تو مرگھٹ کی یاد آتی ہے عمر ڈھلتی ہے تو مرگھٹ کی یاد آتی ہے عمر ڈھلنے پہ مرگھٹ یاد آتا ہے مرگھٹ اب بھولے بابا پنگھٹ پر ہاتھ دیکھ رہے یہ داسی ہاتھ دکھا رہی وہ رانی ہاتھ دکھا رہی اور کسی اب کوئی یہ آ رہے وہ آ رہے سب لیکن ہاتھ تو کسی اور کا دیکھ نہیں آئے کس کو بلا رہے مل جورا مطرس رہی اکھیا مل جورا مطرس رہی اکھیا برس رہی اکھیا برس رہی اکھیا برس رہی اکھیا آپ لوگوں کو رام جی سے مل نا ہے آپ تو ہاتھ ہلا ہی نہیں رہے ایسا کریے آپ اپنے ہاتھ مگا لیجیے گھر سے پھون کر کے آپ ہاتھ نہیں لائے ہیں کیا ارے ہاتھ اوپر بھی دکھنا چاہئے ہم جائے ہو مل جو رام ترس رہی اکھیا ہم مل جو رام ترس رہی اکھیا پاون ہے تُو پتت پاون کو ساون جیسی برس رہی اکھیا ہاں ساون جیسی برس رہی اکھیا مل جو رام ترس رہی اکھیا مل جو رام ترس رہی اکھیا مل جو رام ترس رہی اکھیا اکھیا مل جو رام ترس رہی اکھیا رام جی مل جاؤ اچھا اب رام جی مل کیسے سکتے ہیں وہ تو پل نام پڑے چل بھی نہیں پاتے لیکن رہی 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 آپ کے بھانگ کھل گئے ہمارے ساتھ میں چلو ساتھ رہی رہی بھانگ موسیقی 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 ماں कोشلیا نے رام جی کو لا کر کے بابا کی گودی میں ڈال لی اجا اب رام جی اور بابا جب ہم نے سامنے ہیں تو اب بابا مسکر آ رہے ہیں اچھا رام جی سمجھ نہیں پا رہے ہیں بابا کیا کہنا چاہ رہے ہیں مائی کو شلیہ نے کہا پندر جی آپ کے کے سمجھ میں آبت باب ہمار بابو تو ہر گود نبانی آپ کے کہاں سمجھ میں آبت بابا ہمارے پوروانچل کے لوگ بیٹھے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں ہم بھوچپوری میں بات کریں اے بابا بابا کچھ بولی نا دیکھ مائی توہار بابو کے پاؤں میں اے گو ریکھا ٹھیڑھی بانی ایک ایک پریبھاو با کہ توہار بابو کا پاؤں ایک جگہ رکے گا ہی نہیں اجودھیا میں تو رکہے نہیں سکتی اے بابا کوئی علاج نہیں ہے کیا علاج بہت مہگا ہے کیا علاج ہے اگر تمہارے بابو کا پاؤں ہمارے جیسا پندیت اپنے ماتھا میں رگڑ دے تو ریکھا حلوک ہو جائے ایسے نہ چالی ہمارے پوروانچل کے لوگ گورکپور کی چھپڑا کے یہ اجمان بھی ہمارے پوروانچل کے یہ مدھیانچل سے آتے ہیں مان سینگھ ہمہ سینگر ہو رہی ہے ساریتا یا ادھے پرتاب چھپڑا ہے نا بلی آتا میں جت سا مارے گورکپور سے سب ادھر کے لوگ دکھ رہے ہیں تو چونکہ میں تو بھی دیار تھی مارا رسی سے رہا تھا ہم لوگ بہت پوروانچل میں رہے ہیں تو دیکھا اب مائی کیا بھاؤ ہے کیا آنند ہے مائی نے کہا تو اگر آپ جیسا پندیت ماتھے میں پاؤں رگڑے گا تو ریکھا حلکی ہو جائے گی ہاں تو ٹھیک ہے نا رگڑ لیجئے لیکن آپ کاسی کے پندیت ہیں یہ کل تھاکون ہیں تو کیسے چلے گا نہیں نہیں سب چلے گا تم تو ہاں کرو تمہیں تیار ہوں بابا نے جھٹ سے پاؤں پکڑ کے اپنے ماتھا میں رگڑ دیا رام جی ہسنے لگے بابا نے کہا کہیں ہس رہے ہو رام جی نے کہا کہ جہاں ہمارے کرم میں لکھا رہے ہیں تو تم ساجیداری کہیں کر رہے ہو ہم ہی کے نا بھوگنا چاہیے بابا اور آپ اگر بیچ میں آ ہی گئے ہو تو ایک بات سمجھ لو بابا کہ اب ہم آپ کو کئیلاس پہ نہیں سونے دیں گے پھر آپ کو ہماری لیلا میں چلنا پڑے گا کیسے ردر دے تجینے بس بانر بھائے ہنمان بانر بھائے ہنمان اس لیے بھگوان سنکر کو ردر شریر تیاغنا پڑا اور ہنمان بن کر کے رام جی کی لیلا میں جگے جگے ہر جگے آنند ہی آنند کی برسا کی اور اس لیے سندر ہمارے ہنمان چالی شامے گو سوامی جی نے پریوک دیا سنکر سوان کے شریر نم در سنکر سوان کے شریر نم در تیج پر تاب پہ ہار بر 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 دن آنند جبر تاب مہا جگے بر بر دن سنکر سوان کے شریر نم دن سری ہنمان جی مہار جی رام جی کے پرم پری سی 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 ہیں ان کے جیسا کوئی سی ہو ہی نہیں سکتا ہے اس لیے سب سے زیادہ اگر کوئی پاور پھول اس سمیں دنیا میں ہے تو سری ہنمان جی مہار مہار بر دین جان کی مہار تا اس بر دین جان کی مہار تا سری ہنمان جی سب سے پاور پھول ہیں اور ہنمان جی کے پاس پلس مہار پہ نہیں پلس مہار سمجھتے دے تو سب سکتے لیکن مائنس بھی تو کچھ ہو نا چیز تو ہنمان جی پہ پلس ہے یہ پلس ہو گیا یہ مائنس ہے اگر کلیس بکار بھی بنا رہے گا پھر مل بھی جائے تو کیا کرو گے آپ اگر کسی دوست بیقتی کو مل بل مل جائے بد مل جائے تو پھر وہ کیا کرے گا بدیا بیباد آئے دھنم مد آئے سکتی پریشاں پر پیڑ نا ہے سکتی پریشاں پر پیڑ نا ہے بدیا بیباد میں خرچ کرے گا بدیا بیباد آئے دھنم مد آئے دھن کا پریو اہنکار کے لئے کرے گا اگر کہیں سکتی مل جائے تو پھر سکتی پریشاں پر پیڑ آئے وہ سکتی کا پریو کیا کرے گا دوسروں کو پیڑا پہنچانے میں کرے گا اگر یہی سکتی کسی سکتی کو مل جائے تو وہ پورے عبد پری کا بکاس کر سکتی کی ہم لوگوں کا بات کا ہی کام ہے اور تو کچھ نہیں بھگوان نے بتا ہے بات ہی جانتے ہیں بس ایسا بڑی بھاو بن گیا بھگوان سری رام جی مات کے آنگن میں ہے گرد بھگوان پدھارے دھرے نام گرد ہرد بچ آج کی چرچہ بیوہ تک جائے گی اس لیے بہت تیجی سے ہم ہر وصے کو اٹھاتے ہوئے لے چل رام جی کا نام ہے دیکھو آپ میں کوئی بیاکتی نہیں ہے جس کے نام میں رام سیس نہ ہو رام کا اس تھائی مانک دو ہے آپ سب کے نام میں ہم رام کو صد کر سکتے ہیں نام کوئی بھی ہو ہمیں ایک ایسا آپ کو گڑت بتانے جا رہے ہیں کسی بھی بیاکتی کے نام میں اس گڑت کا پریوک کریں گے اس میں دو ہی سیس بچے گا رام رام کا اس تھائی مانک دو اچھا اب دیکھئیے سم میں دو کیسے سیس بچے گا نام کے اکشر چوگن کیجے پانچ ملائیں دو گن کر دیجے آٹ کا بھاگ دیجے سیس دو ہی بچے گا آپ کے سمجھ میں نہیں آیا میں دوبارہ کر دکھاتا ہوں سننے سے نہیں سمجھ رہے کر کے دکھاؤ تو سمجھ میں آ جائے گا نام کے اکشر چوگن کیجے کسی بھی بیاکتی کے نام میں جتنے اکشر ہوں اس میں چار کا گنا کر دوں جیسے مان لو کسی بیاکتی کا نام تین اکشر کا ہے تو تین میں چار کا گنا کر کر اپ لو اس میں پانچ کو پلس کر کر اچھا اب اس کو دون کر اچھا میں آٹ کا بھاگ دی دی دیکھ کتنا سیس بچا دو ہی سیس بچا آگے بڑھ چار اکشر کا نام ہے کسی کا چار میں چار کا گنا کر کر اچھا دی دی آٹ بھاگ دی پھر بھی دو ہی بچ رہا ہے پانچ اچھر پانچ میں چار کا گنا کر نا پانچ مل آئی اس کو دی دی آٹ بھاگ آپ جیون بھر اس گڑت کو لگاتے رہیے گا کسی کے بھی نام میں رام ہی سیس بچے گا جس نے پیار سے کہا اس نے بھی رام کہا اور جس نے دھرم سے کہا اس نے بھی رام کہا جس نے سمیرن میں کہا اس نے بھی رام کہا اور جس نے یہ کہا کہ رام کالپن کہا اس نے بھی رام کو بولنے میں رام کے نام پہ حرام کہا لیکن اس نے بھی رام کہا کوئی بچا نہیں جو رام سے بچ گیا ہو جس نے یہ کہا اس نے بھی رام کہا کس لیے بھااتی بھااتی بھوگ ملے انگ ہو نی روگ ملے جیون کی باتی سمپوڑ برمحان کی آتما ہے شری رام جی آپ کو یہ پتا ہو چاہیے یہ مندر کی بھارت کے سو بھااتی کیا بھشے نہیں سمپوڑ بھرمحان آریا ورط کا سو بھاگ ہے سارے دیو دیوتا مجھے لگ رہا ہے کہ بھیش بدل بدل کر کے ایو دھیا پہنچ رہے سب اس درس کو دیکھیں گے کہ وہ سری رام جی جو سارے وشو کی آتما ہے وہ کوئی شامان رام نہیں ہے اس لئے ہم ان رام جی کے چرنوں میں پھنت کرتے ہیں اور ہم ان ہی رام جی کو دس رج جی کے آگن میں دیکھ رہے ہیں دھومو کی چلت رہ چندر پاجت پیجنیا دھومو کی چلت رہ چندر دھومو کی چلت رہ چندر پاجت پیجنیا دھومو کی چلت را چندر موسی کھی کی 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 اُث دھائی مِدَ خُوم مِدَ در نا کی 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 ملتی اُڑھر دائیا ارد بھومی لٹ پر دائیا دائیا مات گود لے دائیا مات گود لے دشرت ہیر دییا دائیا مات گود لے دائیا مات گود لے دشرت ہیر دییا گود لے دائیا مات گود لے دی رہے ہیں اور سارے لوگ آنند میں ڈوبے ہوئے ہیں کتنا آنند برس رہا ہے پرمانند پوری من راجہ کہا بھولائی بجا سب آنند ہی آنند عبد میں برس رہا ہے کیونکہ آئے کون ہے عبد میں عبد میں کوئی سامان نہیں آئے ہیں سو آنند سندھو سکھلا سی آنند کے سندھو ہے بھگوان اور مائی کے آگن میں آنند دے رہے ہیں ایک دن کی گھٹنا ایک بھار چن کسم ایک بھار جن نی انوائے ایک بھار جن نی انوائے کری سگار پل نہ پوڑائے کری سگار پل نہ پوڑائے نج کل ایشت دیو بھگوانا نج کل ایشت دیو بھگوانا پو جاہے تکینے اتنا ایک بھار جن نی انوائے کری سگار پل نہ پوڑائے مائی نے شرنگار کیا اور پالنے میں لٹا دیا پھر کیا کیا نج کل ایشت دیو بھگوانا پو جاہے تکین احسنانا اب اپرس نے یہ کھڑا ہوا کہ ہم رام اور کشن کی پوڑا کرتے ہیں تو ماتا کوشلیا کس کی پوڑا کرنے جا رہے ہیں اب یہاں جو چھتری پریوار کے لوگ یہ جبان بنے ہیں وہ تو جرور سمجھ دے پراشین کال میں پانچ دیو کی اپاسنہ کی پرمپرہ چھتری گھروں میں تھی پنچ دیو پاسنہ کون کون تھے اس میں پانچ جوڑ لیجئے گڑاپا گووری تری پورا دی کاما دی گڑاپا گووری تری پورا دی کاما دی گڑاپ گڑاپ مانے گڑیش بھگوان گووری گووری میا تری پوراری بھگوان شیب تاما دی سوری بھگوان کتنے ہو گئے چار ایک اور راما رامن پدبند بہو بھگوان لکشمی نہ رہے تو کاری پوجا نئی وید چھڑا با آپ گئیں جہاں پاک بنا رسوئی میں گئیں کیا دیکھا جنہیں پالنا میں لٹا گئے آئیں ہیں وہ تو رسوئی میں بیٹھے ہیں مائی بولی کہیں کیا گلوڑے ایسا تو ہو نہیں سکتا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا میں تو پالنا میں لٹا گئے آئیں یہ رسوئی میں کیسے آگئے تو گئی جننی ستپا بھے بھیتا دیکھا بال تہا پون سکتا وہاں تو سو رہے ہیں پھر دوڑ کے آئی تو پھر دیکھا یہاں وہاں دھوئی بہالک دیکھا وہاں بھی دیکھ رہے ہیں اور یہاں بھی دیکھ رہے ہیں ماتی برمتور کی آنو سکھا اب جیسی مانا ماتا نے جاننا چاہا کی رہش سکھا ہے تو مائی کے سامنے مہ کھول دیا اور مائی نے دیکھا رسوئی میں بیٹھے ہیں لڈو کھا رہے ہیں اور مہ کھول دیا اور مائی نے جب مہ میں جھاکنے کی کوشش کی تو ایسا دیکھا جو کبھی دیکھا نہیں سنا نہیں اور کسی کو بتاؤگے تو مانے گا نہیں جو نہیں دیکھا نہیں سنا جو منہون سمائے اتی بھی چتر تہاں دیکھے ایسا کیا دیکھا جو کوئی مان ہی نہیں سکتا ہے ارے کبھی دیکھا ہی نہیں سنا ہی نہیں تو کون مان لے گا اچھا چلو میں ہم آپ سے ہی پوچھتے ہیں مائی کے پیٹ میں لالا ہوتے ہیں کی نہیں ہوتے ہی ہیں ہر ماں کے پیٹ میں بیٹا ہوتا ہے اچھا بیٹے کے پیٹ میں ماں ہو جائے گی کیا ارے ماں کے پیٹ میں بیٹا تو کوئی مان لے گا بیٹے کے پیٹ میں ماں اس کو تو کوئی نہیں مانے گا لیکن ماتا کوشلیہ نے دیکھا کہ رام جی کے ادھر میں ماتا کوشلیہ بیٹھی ہے اور اکیلی کوشلیہ مانے ہیں کوشلیہ ماتا کے ساتھ میں چھوٹے سے رام جی بھی بیٹھے ہیں اور اکیلے رام جی ہوں گے ماتا جی ہوں گی ایسا نہیں ماتا نے دیکھا کہ رام جی کے ادھر میں سب کچھ دکھائی دے رہا ہے روم روم پرتی لاغے کوٹی کوٹی برہیم کاؤشلیا ماتا نے اسی دن مہیمہ کو سمجھ لیا تو بار بار کاؤشلیا بینا یہ کرے کری جو اب جانی کب ہوں نکا پہ پربو یہ مایا تو پربو آج کے بعد ہمیں اپنی اس مایا کا درسن نہیں کھرانا اسی دن سے کاؤشلیا نے انہیں بیٹا بھی مان لیا اور بھگوان بھی مان لیا لیکن دسرت جی میں اور کاؤشلیا میں انتر ہے دسرت جی نے کیا کیا ڈشرت بھید بھگتی من لائیو تاتے امہ موچے نہیں پائیو سگنوں پاسک موکش نہ لے ہی ان کا حرام بھگتی نہیں دے ہی سگن سادھنا کرنے والے ان کو بھگوان موکش نہیں دیتے ہیں اس لیے دسرت جی نے شریر کا تیاغ کر دیا اور شریر تیاغنے کے بعد میں بھی دےہ تیاغ ہو گیا لیکن دےہا بھیمان بنا رہا تو شریر کا تیاغ کب ہوا آیو دیا میں اور اب راوڑ مر گیا تو دسرت جی کہاں پہنچ گئے لنکا دے ہی آبشر دسرت تاہا آئے اس لیے یہ انتر ہے سگن میں اور نرگن کو پاسک دونوں میں انتر ہے مائی کے آنگن میں نس رام جی بڑے ہو رہے ہیں اور کتنے بڑے ہو رہے ہیں بھائے کمار جب ہی سب بھراتا دینہ جنے ہو گروبیت ماتا دینہ جنے ہو گروبیت ماتا بھائے کمار جب ہی سب بھراتا بھائے کمار جب ہی سب بھراتا گروبیت ماتا دینہ جنے ہو گروبیت ماتا گروبیت ماتا دینہ جنے ہو گروبیت ماتا ماتا پتا نے گردیو کے آسرم میں لے جا کر کے یکیو پبیت کر آیا ہمارے یہاں اپنیان سنسکار بولتے ہیں یکیو پبیت اپنیان یہ بھرامڑ کے والک کا اور چھتری اور بیس کے والکوں کا بھی ہوتا ہے لیکن اس کا پالن کرنا بڑا کٹھن ہے آج کل تو لوگ اس کو کھیلتا ماسا سمجھتے ہیں یکیو پبیت ایسے نہیں بڑا کٹھن کار ہے لیکن وہ اس کا دھارن کرنا اور اس کے نیموں کا پالن کرنا ترکال سندھیا کرنا پھر تو صاحب اس سے بڑا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا وہ تو جو چاہے کر سکتا ہے تو رام جی گردیو بھگوان کے آسرم میں پڑھنے کے لئے گئے ہیں یکیو پبیت ہو گیا ہے گرو گریہ پڑھن گئے رگھو رائی پہلے گرو جی کے گھر جا کر کے پڑھنا پڑھتا تھا وہ بھی ایک شکشہ کا مانک تھا آج کل تو گرو جی گھر میں ہی پڑھا دے یہ اس سے سممان گرا پہلے ہم گرو جی کا سممان اس لئے کرتے تھے کہ اگر سیوہ نہیں کریں گے سممان نہیں کریں گے تو وہ ہمیں شکشہ نہیں دیں گے اور آج بھی دیارتھی کے مند میں ہے یہ پانسو نہیں ہجار روپے لیں گے لیکن ہم تو گھر ہی بھلا لیں گے تو پہلے گرو جی گھر جاتے تھے آج آپ گرو جی گھر جا کے پڑھانے لگے یہ شکشہ کا بکسان ہوا پہلے یہ بیشہ نہیں تھا آج کل یہ ہی ہو گیا ہے میں سوچ ہی نہیں پا رہا ہوں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ جب اتنے مہنگے مہنگے سکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے پھر ٹیوشن کی ضرورت کہاں رہ گئی اس کا ملپ کہیں نہ کہیں شکشہ میں بھی یہ ہی ہو گیا ہے کہ کسی طرح دھن آنا چاہیے اور کوئی مطلب نہیں تو یہ ایک الگ استثیتی بن گئی یہاں رام جی گرو جی کے چھڑڑوں میں بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں یہ پڑھیں گے کیا ان کی تو سواس سے ہی چار وید نکلے ہیں ان کو کیا ضرورت پڑھنے کی بھگوان بولے ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر یہ پڑھنے کا ناٹک کیوں کر رہے ہیں پربو بولے اس لیے کر رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی کتنا بھی پڑھا لکھا ہو لیکن رام کرشن تین کو بڑھے تین ہونے گرو کین تین لوک کے ناتھ ہوں سو گرو کے آدھی گرو دیو کے چرنوں میں بھاگوان بھی بیٹھ کر کے پڑھیں اس کا ملکہ منمکھی بچاردھارہ کبھی پرماتما کو پانے کا سادھن نہیں ہو سکتی ہے پرماتما کو پانا ہے تو گرو مکھی بچاردھارہ ہی اس کے لیے اپیوکت ہے منمکھی بچاردھارہ نہیں اپنے من سے مان لینا یہ مارگ نہیں ہوا مارگ وہ ہے جو گرجنوں نے بتایا ہو اس لیے گرجنوں کے دوارہ بتائے ہوئے مارگ پر ہی چلنا چاہیے یہ سنکیت ہے اس لیے ہم لوگ گرو جی کی سرمز لیتے ہیں لیکن کئی لوگ اس میں ایک غلطی کرتے ہیں وہ کہتے گرو جی تب بنائیں گے جب بڑھاپا آ جائے گا اب برا نہ ماننا ہم یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کی گارنٹی ہے کہ بڑھاپے تک بنے رہو گے ہمانے لوگ بیچ میں ہی بارنٹ آ گیا تو یہ تو کھیلا دور ہی رہ جائے گا یہ تو گڑڑ بڑ بات ہے یہ کوئی طریقہ دھو رہے گی بڑھاپے میں بھجن کریں گے کتنے لوگ ہیں وہ بڑھاپے تک آ ہی نہیں پائے ایک کچھ کڑوی بات کہہ رہے ہیں تھوڑی سی کڑوی لگے گی آپ کو لیکن دماغ لگاؤ گے تو کل ہم کو ضرور دھنے بات دوگے یہ مہارت جی نے بات کو ٹھیک کہی آپ دماغ لگائیں گے تب سمجھ میں آئے گی آپ نے جیوان کے پچاس ورث کہاں خرچ کئے پیسہ 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 proteinsہ کہیں سے بھی آئے کیسے بھی آئے پیسہ پچاس ورث شریرٰ کا دھیان نہیں دیا پیسے کمانے میں شریر کو داؤں پہ لگا دیا اور چھما کرنا پچاس کے بعد پھر کوئی ایسی بیماری شریر میں آ گئی جو بھی جیوان میں کمایا تو اس بیماری کو ٹھیک کرنے میں سارا پیسہ خرچ کر دیا پیسے کمانے میں شریر کا داؤں لگا دیا اور شریر کو بچانے میں پیسے کا داؤں لگا دیا اور کئی لوگوں کا تو گیم ہی اتنا خراب ہوا کہ نہ تو پیسہ بچا نہ شریر بچا جو گھر کی جمین تھی وہ بھی بگ گئی بچا کچھ بھی نہیں تو دیکھو دھن جروری ہے لیکن اس پرکار سے نہیں کہ شریر کا دھیان ہی نہ دیا جا شریر مادھیم خلو دھرم شادھنم تو بچپن نہ بگڑے اگلی پکل کر کے چلنا سکھا دے ماں جوانی نہ بہکے ہاتھ پکل کے رکنا سکھا دے کوئی مہتمہ بچپن کو سوار دے ماں جوانی کو نکھار دے کوئی مہتمہ اور جس کو بچپن میں سنسکار دے ماں جوانی میں نکھار دے کوئی مہتمہ اور جس کو بچپن میں مل جائے ماں جوانی میں مل جائے کوئی مہتمہ تو اس کو بڑھاپے میں جرور مل جائے گا پرمک لیکن اگر بچپن میں نہیں ملی ماں جوانی میں نہ ملا کوئی مہتماں بڑھاپے میں کوئی گروہ جی مل بھی جائیں گے تو قدم اتنے بہے کئے ہوں گے کی سمحال نہیں مشکل ہوگا اس لیے گروہ جی کا پرارم یہی سے ہے نا یہی سے ہے نا سارے تیر تدھام آپ کے چرڑوں میں چرڑوں میں گروہ دے وہ پرنان آپ کے چرڑوں میں سارے تیر تدھام آپ کی چرڑوں میں چرڑوں میں یہ گروہ دے وہ پرنان آپ کی چرڑوں میں چرڑوں میں سارے تیر تدھام آپ کی چرڑوں میں چرڑوں میں یہ گروہ دے وہ پرنان آپ کی چرڑوں میں جنم کے داتا ماں تو پتا ہے آپ کرم کی داتا ہے گروہ آپ کرم کی داتا ہے آپ ملاتے ہیں عیسور سے آپ ہی بھاگی بھی داتا ہے گروہ آپ ہی بھاگی بھی داتا ہے ہے گروہ برمہ ہے گروہ بشنو ہے سنکر بھگوانے آپ کی چرنوں میں اے گروہ دیو پرنام آپ کی چرنوں میں سارے نیرت دھام آپ کی چرنوں میں اے گروہ دیو پرنام آپ کی چرنوں میں اے گروہ دیو پرنام آپ کی چرنوں میں ڈرزے میں مہ گوری لکش میں کنٹھ سار داماتا ہے جو بھی مٹ سے بچن کہے وہ بچن سیت ہو جاتا ہے دکھی آمن کو روگی تن کو ملتا ہے آرام آبگی چرڑوں میں چرڑوں میں ہے گھرگے اپنام آپ کے چرڑوں میں آرے دیرہ دھام آپ کی چرڑوں میں چرڑوں میں ہی گردیو پر رام آپ کی چرڑوں میں رہت کالی اٹھیکے رگوناتا براتے کال بھگوان جکتے ہیں ماتا پتا گرو جی کے چرڑوں میں ماتا نواتے ہیں اچھا کوئی پڑھا لکھا بھی اکتی ہو تو اس کی پہچان کیا ہے آپ کو معلوم اگر بھگوان ہے تو بینمر بہت ہوگا کبھی بھی کسی بھکت سے ملنا بہت بینمر ہوگا بہت سرل ہوگا چونکہ بھکت کے جیون میں بینمرتہ ہوتی ہے بھکت سرل ہوتے ہیں ڈیانی بھکت کے جیون میں پکڑ ہوتی ہیں ڈیانی کے جیون میں اکڑ ہوتی ہیں ڈیانی اکڑ میں بنے رہت ہے اس لیے بھکت ہونا بھی صادحہر میں بات نہیں ہے ڈیانی بھکت کی پہلی بھی سیسطہ بینمرتہ اس نے پڑھا ہے لیکن رہوال کی طرح سے پڑھ لیا رابن بھی بہت پڑا لکھا ہے لیکن اس میں اکڑا ہے اور ہنمان جی سارے دنیا میں سب سے سریسٹ ہیں لیکن ان میں پکڑا ہے وہ تو رابن کے بھی ہاں چھوڑ لیتے ہیں نہیں چھوڑے رابن کے بولو بینطی کروں جھوڑی کر رابن بولو وہ تو ان کے بھی ہاں چھوڑ لیتے ہیں اس کا ملکہ جو بھکت ہے وہ سب کے پرتی بنمر ہے سب کے ہی سامنے چھوک جاتا ہے یہ بھکت کی پہچان ہے ہجاب ماتا رام جی کیا کرتے ہیں آپ اپنے بچوں کو سکھائیں گے نا جو کہہ رہے ہیں کہ بچے پڑھ نہیں رہیں بچے آگے پڑھ نہیں رہیں آپ ان کو پہلا کام سکھائیے کہ وہ بنمر ہو جائیں سب کے رے جگہیں ماتا پتا گرو جی کے چنڑوں میں ماتا رکھ کے پڑام کریں ماتو پتا گرو بنمر ماتا رکھ کے پڑام کرنے کی سب وطا ہے یہ نہیں جیسے آج کل پڑام ہوتا وہ نہیں آج کل ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو پڑنام کے نام پہ ماتا پتا اور جو ان کے گھر کے ابھی بابک ہیں وہ تو گنگا جل لائیں گے پاؤں دھوئیں گے آرتی کریں گے اور بچوں کو وہ کہتے ہیں اس سارے میں اور وہ بچیاں ہمارے سامنے ایسے کرے گا دانی صاحب اس کو کیا لگتا ہے کہ کوئی ہمارے گھر میں کوئی بائیرس آ گیا ہے چونکہ اس کو سنسکار آپ نے دیا ہی نہیں ہے بڑے مشکل میں پاؤں چھونے آئے گا اور آج کل بڑا گرپ کا ٹرین بھی چلا پاؤں بھی ایسے چھوئے گا دے گا میری درم میں انہیں سمجھا گی کہ آہ اس کا مطلب ہے ایک آدمی سے کوئی میرے ساتھ میں تھا اس نے پوچھا کہ آچار جی ایسے گھٹنوں تک ہاتھ لے جانا چھاتی پہ ہاتھ رکھنا اس کا کیا مطلب ہے ہم نے کہا اس کا مطلب پنام نہیں ہے اس کا مطلب یہ بھالک کہہ رہا ہے کہ جس دن آپ کے دونوں پاؤں ٹوٹیں گے تو ہمارے چھاتی میں درد کم ہوگا یہ پاؤں توڑنے کا پلان کھر رہا ہے ارے یہ کوئی طریقہ ہے جب سر نہیں جھکا آتھ نہیں جھکے تو یہ کونسا پنام ہے یہ کوئی جبردستی ہے پنام کا مطلب ماتھا ناکھون پہ ہونا چاہیے اس کو کیول اس روپ میں نہیں لینا اس سے گروہ جی کا سممان بڑھے گا گروہ جی کے ناکھون میں ہی سب کچھ ہے اگر وہ ماتھے میں ناکھون چھوئے گا تو اوٹومیٹک ان کی شادھنا آپ کی طرف آ جائے گی ماتھا رکھ کے ہی پڑھام کرنا چاہیے اور ایک بات اور آپ کو اچھے سے بتاؤں کہ جب آپ نے کسی کے چرنوں میں ماتھا رکھ دیا تو آپ سمجھ لو کہ آپ نے اس کو ایک بچن دے دیا یہ ماتھے میں کیا ہوتا ہے دیکھو اس میں سر میں کیا ہوتا ہے اس میں بودھی ہوتی ہے اور جب آپ نے کسی کے چرنوں میں اپنی بودھی کا سمرپن کر دیا تو مانو آپ نے یہ بچن دے دیا اور تو سنسار میں ہماری بودھی کا نرڑے چلے گا لیکن آپ کے چرنوں میں تو ہماری بودھی سمرپت ہو گئی اب تو جو آپ کہیں گے وہی سویکار ہوگا تو گرجنوں سے بحث نہیں کرنا چاہیے ان کے تو آتیس کا پالن ہونا چاہیے تو وہاں پر بدھی لگانے کی عوض سکتہ نہیں ہے چرنوں میں ماتھا کسی لیے تو رکھا جاتا ہے نا آپ بھی ہمارے بھاؤ سے اس بات کو گا دیجئے گا سکتے ہیں گائیے میرے ساتھ مستی میں ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ ہیں سری رگھنات تو کس بات کی جنتا ہمارے ساتھ سری رگھنات تو کس بات کی جنتا چرن میں رکھ دیا جب مات تو کس بات کی جنتا کیا کرتے ہو تم دن رات کون بدن بات کی چلتا کیا کرتے ہو تم دن رات میرے سوامی کو رہتی ہے میرے ہر بات کی جنتا ہمارے ساتھ سری رگنات تو کس بات کی جنتا ہمارے ساتھ سری رگنات تو کس بات کی جنتا چرن میں رکھ دیا جب مات تو کس بات کی جنتا نہ کھانے کی نہ پینے کی نہ مرنے کی نہ جینے کی رہے ہر سانس پر مگوان کے رینام کی جنتا چرن میں رکھ دیا جب مات تو کس بات کی جنتا ہمارے ساتھ سری رگنات تو کس بات کی جنتا ہمارے ساتھ سری رگنات تو کس بات کی جنتا بیبی سن کو اب ہے بردے کی آلم کے سفل بھردے دیبی سن کو اب ہے بردے کی آلم کے سفل بھر میں انہی پا کر رہی بھنگان تو کس بات کی جنٹا اباہی ساتھ سیرہ گنات تو کس بات کی جنٹا چرن میں رکھتیاں جب مات تو کس بات کی جنٹا ماتو پتہ ہی گرونا بہی ماتا پرات کال اوٹھیں کے لگوناتا بھگوان ماتھا نواتے ہیں آج کل کے بچے کیا کرتے آپ کو بتایا ہے کی نہیں آپ کے بچے تو ایسے نہیں کرتے ہوں گے سکھائیے ان کو اوٹھیں گے جب کوئی ججمان ہم لوگوں کے سامنے ایسے کرے گا مہارچ اوپر جائیے تو ہم دونوں ہاتھ چوڑتے ہیں بھائیہ تم ہی جائیے اپنے سے کوئی لینا لینا ہے آپ ایک ہاتھ اٹھائیں گے ہم دونوں اٹھا دیں پہلے سر جھکتے تھے پھر ہاتھ جھکتے تھے پھر ہاتھ اٹھنے لگے پھر سمیں بدلہ اٹھنے بند ہو گئے اب اٹھتے نہیں ہیں اب ہاتھ ملتے ہیں کئی بار تو اتنے ٹائٹ طریقے سے پکڑتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ہاتھ ہی فریکچر ہو جائے گا ایسے پکڑ اور جب پکڑیں گے ہاتھ کو تو ہلانا بند نہیں کرتے ایسے ہلاتے رہتے ہیں اور ایک بات جرور کہتے ہیں جتنے ہاتھ ملانے والے آپ کو ملیں گے وہ ایک بات جرور کہیں گے اور بھائی صاحب ٹھیک ہے بیٹیک شادی ہے نا بھائی صاحب ٹھون کریے گا بلکل مسکول مارنا اور لاکھ دو لاکھ کبھی بھی لے گا نا بھائی صاحب ٹھیک ہے بھائی صاحب ٹھیک ہے یہ کب کہیں گے جب ہاتھ ملتے ہیں اور تھوڑی دیر میں جب گاڑھی میں بیٹھ جاتے ہیں تو ہاتھ ملتے نہیں ہیں پھر ہاتھ ہلتے ہیں ہلنے کا ملضہ بھی شارہ کرتے ہیں کہ بھائی صاحب ہمارے بھروسے نہیں دہنا ہم کوئی سچے آج میں نہیں ہیں یہ کتنے جھوٹے لوگ دنیا میں ہو کہ ہاں گجب کر کے رکھا ہے لوگوں نے صاحب تو یہ کوئی طریقہ ٹھیک نہیں ہوا تو ہم یہی جیون کا استطیق بناتے جا رہے ہیں کیسے رام راج کی ستھاپنا ہوگی رام کون رام کرہی بھراتن پڑ پریتی نانا بھاکتی رام جی وہ ہیں جو اپنے بھائیوں سے پریم کرتے ہیں اور جب کبھی کھیل ہوتا ہے ناٹک ہوتا ہے پیڑ پہ چڑتے ہیں کہیں نیچے کھیلتے ہیں تو شری بھرت جی مہارج ایک پالی میں ہوتے ہیں دوسرے پالے میں رام جی ہوتے ہیں اور جب رام جی کو لگتا ہے کہ بھرت ہار جائیں گے تو رام جی اپنے آپ ہی ہار کے بیٹھ جاتے ہیں ہارے ہوں کھیل جتائے وہ ہی کورا گھو بیر سدش سنسارا سیل سنے نیبان ہارا ایسے بھگوان تو ہمارے ہی بھگوان ہے اور کسی کے ہوئی نہیں سکتے ہیں جن کے اندر اتنی کرونا ہے اس کرونا کا ہم لوگ سوچ ہی نہیں سکتے کون اس کرونا کا مول ادا کر سکتا ہے اس لیے ہم پنی بھگوان کے اس درش کو دیکھیں کہ اس سمیں پر جب سری رام راج جی کی کلپنا ہم کر چکے تھے جب سری رام جی سنے سنے عبد میں بڑے ہو رہے تھے اسی پر ہمارے بھارت کی سنسکرتی پر ایک کھٹھارا گھات ہوا یہ اسوروں نے کام پہلے سے کیا آج سے نہیں کیا اس سمیں پر بھی اسوروں کو لگا کہ رام راج اگر ہو گیا تو پورے وشو میں ایسا راج تو کوئی کر نہیں پائے گا تو اس رام راج کو روکنے کے لیے ان اسوروں نے اس سمیں پر بھی پریاس کیا آپ چنتن کریے بھارت ورس کی سیما میں جبر دستی دو چوکی بنائی گئی اتیاس میں پڑھئیے ایک پورو میں ایک پسچم میں پورو کی چوکی کون ہے پورو کی چوکی ہے بکسر بیہار اب پسچم میں ناسک مہاراست ان میں الگ الگ سینہ لگائی گئی ناسک مہاراست کی چوکی پر کس کو لگایا گیا سور پڑکھا کھر دوسن ترسرا اور جہاں بکسر کا پرشن ہے تو بکسر میں تاڑکا سواہو مہاریج اور ان کو ایک سوطری کارکرم دیا گیا کہ جہیوید ہو ہی دھرم اندر مولا سو سو کرہو وید پرتکولا کسی پرکار کہیں کوئی بید شمت کرم نہیں ہونا چاہیے کہیں بھی کوئی بیکتی ویدک آچرن کرتے نہیں ملنا چاہیے ادھرم پھیلائیے اور جب ان کا ادھرم پھیلائی یگویدھانس کیے گئے جب اس سمیں کے بہجانکوں کو پرتارت کیا گیا اس سمیں کے ہمارے جو بہجانک تھے وہ دیش کو بہت اونچائی پر لے جانے کا کام کر رہے تھے سب سے پہلے ہمارے ان بہجانکوں کو ہی پریسان کیا گیا آپ ان کے نام جانتے ہیں اس سمیں کے وہ بہجانک کون تھے اس سمیں کے وہ بہجانک چرک تھے اس سمیں کہ وہ بیگیانک سسرت تھے اس سمیں کہ وہ بیگیانک ددھیچی تھے اس سمیں کہ وہ بیگیانک دوتم تھے جاوالی تھے کپل کارادی یہ بیگیانک تھے اور ان کی ویجیان کا چمتکار یہ تھا کہ اس جمانے کا جو ویجیان ہے اگر مجھے ایک انس بھی پستق مل جائے تو بھارت پھر بھی سگرو ہو جائے گا چونکہ اس سمیں ہم نے ایسے یان کا نرمان کیا تھا کہ بینہ چالک کے بینہ پیٹرول کے چلتا تھا اور اس میں چالک نہیں ہے پیٹرول نہیں ہے اور لوہے کا پریہوگ نہیں ہے اور من کی سنکلب سکتی سے چلتا ہے اتر کہو پربو پسپک کہیں تم کبیر پہیں جاؤ جس کا نام پسپک بیمان ہے ابھی پسپک جیسا بیمان کوئی کسی بھی بسکے کونے میں نہیں بن پایا چونکہ پسپک کی ایک اور چھمتا ہے یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ آج کا بیگیان آٹومیٹک پلین بنا رہا ہے جس میں آٹو موڑ پہ ڈال دیجئے پائلٹ پھری ہو گیا لیکن اس بیگیان کو ابھی آپ بہت پیچھے کھڑے ہیں پسپک بیمان میں یہ بھی سیستہ تھی کہ آپ جہاں من کریں گے وہیں چل کے جائے گا کوئی بھی نمبر فیٹ نہیں کرنا دوسری بات اگر یاتری بڑھیں گے تو اپنے آپ بڑا ہو جائے گا یاتری کم ہوگے تو چھوٹا ہو جائے گا یہ بھی اس میں تھا کتنا بڑا بیگیان تھا کوئی آج کا ہمارا بیمان ساستر ہے اس سمیں پر بھارت دواج مونی جیسے مہاتماؤں نے بیمان ساستر پر کام کیا اس سمیں پر ددہیچ مہاتماؤں نے بیگیان کو چنوٹی دی اس سمیں پر آپ چنتن کریے اچیبن مہاتماؤں جنہوں نے آنکھیں ان کی پھول دی گئی تھی اور ان آنکھوں میں دوبارہ روشنی لانے کا کام اسنی کماروں نے کیا اور جن جڑی بوٹیوں کا پریوک کیا وہ اس سمیں پر 48 جڑی بوٹیاں تھیں آج کل آپ اسے چھبن پراس بول سکتے ہیں وہ اس جمانے میں چھبن رسی کے نام سے پروڈکٹ چلا تھا ایک ہم نے ایسا بھی اس سمیں پر کیبل سائنس میں نہیں میڈیکل سائنس میں نہیں ہم نے اس سمیں پر بھوتک سائنس میں بھی بہت کچھ کام کیا ہم نے ایک ایسا دیوال اس سمیں بنایا تھا جس میں ایک روپیا کا سیمنٹ نہیں لگا کوئی کونکریٹ نہیں لگا کسی بھی پرکار کا سریعہ پریوگ نہیں ہوا اور کیول اس دیوال کا پریوگ اتنا تھا کہ کوئی مائی کا لال بینا اجازت کے انٹری کر ہی نہیں سکتا اس کا نام لکش ملز بکھا تھا پاؤں رکھتے ہی چل جائے گا بولو آج اگر ہمیں وہ مل جائے تو کنسٹرکشن میں اربو روپیا لگ رہا ہے نہیں لگے گا وہ دیوال ہم نے اس سمیں بنائی ان بہت گیانکوں کے ساتھ میں یہ جو برثاؤ کیا گیا وہ اس سمیں کے انہی لوگوں نے کیا اس سمیں بھی یہ انہچاری تھے یہ جو بھارت کی سنسکتی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے دو جبردستی چوکی بنائی ایک بکسر بیہار میں اور ایک پسچم میں نارسک مہاراست اچھا چنتہ کس کو ہوئی اب یہ بھی بات دھیان دیجئے اس سمیں چنتہ کس کو ہوئی پھرے ہی ان اصوروں کا سنگھار پرماتما نے کیا ہو لیکن پرماتما کے سنکلپ کی پورتی کے لیے سب سے پہلے کوئی چلا تو ایک مہاتما چلا اور وہ مہاتما کہاں سے چلا پوروانچل سے چلا گاجیپور سے چلا اس کی جو جنم بھومی ہے وہ گادھی رشی کا قلعہ گاجیپور میں ہے جو بلیہ سے پہلے پڑھتا ہے گاجیپور گادھی رشی کی جنم بھومی وہاں پر ہے اور وہاں سے یہ رامین لکھ رہی ہے گادھی تنیا من چنتا بھیا پی حریبینو مرہی نا نیسی چر پاپی جو بھگوانت دین موسیقی 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 سادھو کس کو بولتے ہیں سادھو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی اس نے وستر پہن لیے ہوگے تب ہی سادھو ہوگا ان سادھو کی میں چرچہ کر رہا ہوں ان کا نام کیا ہے رامائن میں ان کو بولتے ہیں کاؤسک مہاتمہ کاؤسک تو جیسے کاؤسک جی کو ہم سادھو مان لیتے ہیں اسی طرح ہم بھومک جی کو بھی سادھو مان لیتے ہیں نام میں سمانتہ لگ رہی تھے بلہی کپڑے ان کے الگ ہیں چونکہ میں تو مجھے بائیس برس ہو گیا گوھر صاحب پورے سمیں بیٹھ کے گھتا سنتے تھے اس سمیں آپ بھی آتے تھے بہت دنوں سے میں آ رہا ہوں لیکن سمیں کارل کا بشہ اور یہ سب راستکار میں ہی لگے ہیں مجھ سے کسی نے کہا تھا کہ اگر پنت اور سنت پر چرچہ ہو تو آپ کی پرکریا کیا ہوگی سنت میں اور پنت میں کیا انتر ہے میں نے کہا ایک ہی انتر ہے جس میں کوئی کوئی چلتے ہو وہ پنت ہیں اور جن کے پیچھے سب کوئی چلتے ہو وہ سنت ہیں سنت بیچاردھارا کا نام ہے بیکتی کا نام نہیں ہے ایم نیجا پرو بیتی گھننا لگو چیتہ سام جس نے ساری بھاشدہ کو پریبار مان لیا ہے جو سروے بھونت سکھنا کے بھاونا اس کو لے کر کے چل لہا ہے وہ کسی میں اسٹتی میں ہو سنت ہے تو مہارات دسر جی نے ہاں جوڑے پربو گرودیو وشوامیتر جی مہارات ارے ہاتھ جوڑوں پائیاں پروں کروں میں بیناتیا او بکسر کے بابا ارے ہاتھ جوڑوں بھائیاں پروں آره ہاتھ جوڑ بھائیٰاں بناؤں کروں میں بھی نتیnova او بک سرکے بابا رام نای دیت بانے گو او بک سرکے بابا رام نای دیت بانے گو او بک سرکے بابا ہاتھ جوڑوں بھئیاں کروں میں بھی لکیاں گو بکسر کے بابا رام نہیں دلے بنے گو بکسر کے بابا رام نہیں دلے بنے گو بکسر کے بابا چوتھے پن پائیے ستجاری بیپر بچن نہیں کہہوں بیچاری بیپر بچن نہیں کہہوں بیچاری ہاتھ جوڑوں بھئیاں کروں میں بھی لکیاں گو بکسر کے بابا رام نہیں دلے بنے گو بکسر کے بابا رام نہیں دلے بنے گو بکسر کے بابا رام نہیں دلے بنے گو بکسر کے بابا موسیقی موسیقی اچھا ایک بات بتائیے مہاتمہ وشتوامیتر جی ہم آپ سے ہی پوچھ رہے ہیں کہ آپ یہ رام لکشملی کیوں لینا چاہ رہے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کا کوئی ادیس کوئی دورگامی ادیس ہو بیسے جو آپ نے ہمیں بتایا ہے اس میں یہ نردھارت ہے کہ ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ میں چلیں گے اور آپ چاہتے ہیں کہ نشچر ود میں ہو بسنا تھا تو نشاچروں کو مارنا یہ میری جمہ داری ہے میں باڑ دھنس اٹھا کے لاتا ہوں آپ تو کیول انگلی کر دینا اشارہ کر دینا کہ یہ نشاچر کو مار دو ایک پل نہیں لگائے گا دسرک مار دے گا میں کوئی شامان راجہ تو نہیں ہوں چکرورتی شمراج سرپتی بسا ہی باہو بل جا کے ہمارے بڑھاؤں کے بل پر اندھ راج کرتا ہے تو آپ ہمیں کیوں نہیں لے جانا چاہتے ہیں آکر رام جی کو ہی کیوں لے جانا چاہتے ہیں یہ میں جاننا چاہتا ہوں اب جو مانس پڑھنے والے ہیں جو کریا سیل ہیں جو بہت جنتن کرتے ہیں ان کے لئے اتھر دے رہا ہوں جب یہ کار دسرک جی کر سکتے تھے تو رام جی کو ہی کیوں لے جانا چاہتے تھے آپ جردھان دیجئے اتھر بڑا سندر ہے وشوامیتر جی نے کہا دسرک ہم سادھو ہیں ہمارا ادیس راوڑ مارنا یا راوڑ کی ستہ کو نشٹ کرنا ادیس نہیں ہے پھر ہمارا ادیس دوسرا ہے کیا ادیس ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر دسرک انہیں ماریں گے تو وہ مر جائیں گے لیکن اگر انہیں رام ماریں گے تو وہ تر جائیں گے ہم تو ان کا بھی برا نہیں چاہتے ہیں ہم تو کسی کا برا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں ہم تو سادھو ہیں ہم تو ان کے کلیان کے لیے بھی کوئی یوجنا لے کر کے ہی آئے ہیں دیکھو جہاں جہاں ستہ جب بھی کسی پرلاپ کے کارن اپنے پتھ کو بھول گئی ہے وہاں وہاں سنتوں نے نیانترن کیا ہے وہ کسی بھی طریقے سے کیا ہو سنتوں کی بھومکہ اس میں رہی ہے کوئی سندے نہیں ہے وشوامیتر جی کی بھومکہ یہاں پر دکھائی دے رہی ہے اور وہاں سے رام جی لکشمن جی کو لے کر کے وشوامیتر جی چلتے ہیں اور وہ بھی آج پہلی بار بن کے کنٹ کا کین مارگ میں جا رہے ہیں نرابرن چرن کیسے ہمارے راج کمارے جو اتنے سکمارے بن میں جا رہے ہیں تو مانو عبد والے یہی کہہ رہے ہیں راہو للن تیرے کو مل چرن کہیں کنکریہ گھری نہیں جا راہو للن تیرے کو مل چرن کہیں کنکریہ گھری نہیں جا راہو للن تیرے کو مل چرن کہیں کنکریہ گھری نہیں جا کہیں کنکریہ گھری نہیں جا کہیں کنکریہ گھری نہیں جا جائے ہو ربکر اودی تل سی سے نہیں چھائی بدن نی رکھی سرس جیسا کچھائی بدن نی رکھی سرس جیسا کچھائی سورج کرنے پر اثرنے سرنے کہو مکڑا نہیں کو ملا مکڑا نہیں کو ملا کم کریا لگی نہیں جا کم کریا لگی نہیں جا چلے جات مونی دین دکھائی چلے جات مونی دین دکھائی سن تاڑ کا کرو دھائی سن تاڑ کا کرو دھائی سن تاڑ کا کریا لگی نہیں جا کم کریا لگی نہیں جا تاڑ کا کا ادھار کر دیا سباہو ماریج کاما سکتی نیمرتی ماریج مرگ تشنا کو ساگر پار بھیج دیا اور جب ان سب لوگوں کو بھگوان نے سماپت کیا اس ستہ کو تب کہاں جا رہے ہیں اب بھکتی کا راج آنے والا ہے اب رام راجی کی ستھاپنا ہوگی جب تک نربہتہ جیبن میں تب تک نہیں آتی ہے جب تک یہ کاما سکتی کی نیورتی نہیں ہوگی ماریج مرک تشنا سے دوری نہیں ہوگی اور یہ تاڑ کا یہی جیبن میں عبیدیا ہے اس کو بنا پرماتم جان کے کیسے مٹایا جا سکتا ہے پھر بھگوان جا رہے ہیں جنک پور اور یہ جنک پور میں بھکتی اور بھگوان کا ملن ہے یہاں پر سویم پرامبہ اوتار لے کر آئی ہیں جگ دمبہ جہاں اوتری یہاں پر سویم جگ دمبہ پدھاری ہیں آؤ مائی کے چرنوں میں ہم چلیں ہم اس شریر کو اتنا دھنے مانتے ہیں پیسے تو ہمیں لگتا تھا شریر بھگوان نے دیا ہے سیوہ کر رہے ہیں لیکن اسی ورس جو اپریل کا مہینہ آیا تھا دو ہجار تئیس میں جیسے ہمارے بھارت میں سب سے بڑا اوتسو ہوتا ہے رام جی کا رام نومی ایودیا میں منایا جاتا ہے کسی طرح ہمارے جنک پور میں نیپال میں جہاں پر ماتا جی جنمی ہیں سب سے بڑا اوتسو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جان کی ماتا کی نومی کا اوتسو تو اس شریر کو دو ہجار تئیس میں جان کی ماتا کے نومی پر وہاں کی سرکار کے دوارہ بڑا سندر رام کتھا ہوا اور میں نے جان کی نومی پر جنک پور میں کتھا سنایا ہے اور اب بھگوان بیراجنے جا رہے ہیں دو ہجار بائیس میں بائیس جنوری کے دو ہجار چوبیس بائیس جنوری کو بیراجنے جا رہے ہیں تو پھر میری اچھا تھی کی پربو آپ کی کرپا رہے تو پھر کتھا سنائیں تو رام نومی کی کتھا سریو کے کنارے پھر ہم کرنے جا رہے ہیں اب اسی دو ہجار چوبیس میں یہ سریو ماں کے کنارے ہوگی تو یہ سو بھاگ ہے ماہی کی کرپا ہے ہم لوگ اسی میں جڑے رہیں اور سیدھے پہنچتے ہیں آپ کو جنک پور کا درش سے دکھاتے ہیں دنیا میں یہ جنک پور پہلا ایسا تیڑتا ہے ایسی پہلی جگہ ہے جس کی مہیمہ کا گان بہت بڑا ہے معنی کسی سہر میں نگر میں گاؤں میں دو چار سادھو ہوں گے لیکن جنک پور پہلا نگر ہے جس میں کیبل پورش ہی نہیں مہلائیں بھی سادھو ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ نہیں سوچنا کہ میں جنک پور میں کتھا کر کے آیا تو ایسا کہنے لگا میں چھوپائی سنا رہا ہوں تلشی بابا نے کہا جنک پور میں کیبل نر ہی نہیں ناریاں بھی سادھو ہیں کہاں لکھا ہے پورے نر ناری سُبھاگ سوچی سانتا دھرم شیل جس نگر کے نر ہی نہیں ناریاں بھی سادھو ہیں میں نے آپ سے پہلے چھوپائی سادھو ہیں 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 سماج میں سامنتا کیسے آئے گی کیسے